نہ جی نہ خرچت یا سیکر نہیں کوئی نہیں ہم نے تو سب کچھ آرام سے ہی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنے یوٹیوب چینل کو چلا لینا ہے بہت ایزی اور بہت آسان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور صدا شاد رہیں یوٹیوب چینل آپ نے بنا لیا ہے اب آپ کو کافی ساری کنفیوزن ہوں گی آپ لوگ یہ سوچیں گے ہم تھامنیل کیسے لگائیں اس کے ٹائٹل کیسے لگائیں ٹیک کیسے لگائیں ڈسکرپشن میں کیا لکھیں ٹائٹل کیسے بنائیں ویڈیو کیسے اپلوڈ کریں کس طرح سے اپلوڈ کریں کیسے کریں ہم نے ایڈیٹنگ سوفٹویر کون سا لینا ہے ہم نے تھامنیل کیلئے کون سا سوفٹویر لینا ہے تو آج آپ کی ساری پریشانیوں کا حل لے کر آئی ہوں میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا ایزی ٹو ایزی ٹو ایزی ایڈیٹر آپ نے کون سا لینا ہے کون سا اپنے تھامنیل بنانے کیلئے کون سا ایپ آپ نے use کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کس طرح سے آگے کام کرنا ہے پہلے تو جناب یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے یوٹیوب چینل بنانے کے لیے آپ کو بنانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ارڈس مین کہ آپ کا چینل بنا ہوا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہوگی جناب نیو انفرمیشن آپ لوگوں کے لیے کیونکہ جب آپ گوگل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں گوگل کے اوپر آپ کوئی سابقی اکاؤنٹ بناتے ہیں سال کی طور پر xyz at the rate of google.com ٹھیک ہو گیا تو آپ کا یوٹیوب چینل بن گیا آپ وہ اپنے موبائل کے اندر انسرٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ اپنا موبائل کا سارا ڈیٹا یوز کرتے ہیں یہ موبائل کو ایکٹیو کرتے ہیں چلاتے ہیں تو ارڈس مین کہ آپ کا وہ والا جو گوگل اکاؤنٹ ہے وہ ہی آپ کا یوٹیوب چینل کے طور پر یوز ہو سکتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اگر تو یوٹیوب کے اوپر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو وائٹی سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اپنے موبائل میں اور اگر کچھ موبائل ایسے ہیں جیسے کہ میرا خیال ہے ہواوے ہے آئی فون وغیرہ کی کچھ موبائل ایسے ہیں جس کے اندر وائٹی سٹوڈیو ایڈ نہیں ہوتا باقی سب کے پاس میرے جیسے ہی موبائل ہوں گے اور ہم سب کے پاس تو ایزیلی وائٹی سٹوڈیو جو ہے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے آپ لوگ ہونے بھی سب سے پہلے سب کچھ آپ لوگوں نے وائٹی سٹوڈیو میں ہی کرنی ہے لگ گئی سمجھ جناب آگے سمجھتا نو آگے چلتے ہیں اب کیا آگیا وائٹی سٹوڈیو کر لیا یوٹیوب چینل بن گیا اب کیا کرنا ہے کہ یوٹیوب چینل کا نیم چینج کرنا ہے نیم رکھنا ہے یعنی کہ جو آپ کی یوٹیوب آپ دیکھتے ہیں چینل تو اس پر جب آپ کو کمنٹ کریں گے تو وہ آپ کے گوگل کے اکاؤنٹ کا فرسٹ نیم آ رہا ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب کی چینل چینل کا نام سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے یوٹیوب کے اوپر گوگل کے اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر کے وہاں پر جا کے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈسکریپشن لکھنا ہے کہ چینل بنائیا کیوں ہوں تسی کس وجہ تو بنائیا کس طور پر اسی چینل بنائندی لکھتا اس لئے بنایا ہے چینل اس لئے بنا رہی ہوں بنا رہا ہوں وہ آپ نے ڈسکریپشن میں لکھ دینا ہے اس کے بعد آتا ہے تصویر لگانے اس کے بعد آپ نے گوگل اکاؤنٹ میں ہی جا کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے پکچر لگا دینا ہے پھر آجاتا ہے چینل آٹ یعنی کہ جو یوٹیوب کے پیچھے آپ کو اوپر کر کے ایک چھوٹ بڑی ساری کھڑکے سے نظر آ رہی ہوتے ہیں اس کو چینل آٹ بولتے ہیں آپ نے چینل آٹ لگانا ہے اس کی ایک خاص میئرمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے بنانا ہے یہی بھی میں آپ کو بتا دوں گی آگے چل کے کہ کس چیز میں یا کس ایپ میں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نیو نیو یوٹیوب چینل بنانے لگے تو مجھے بھی کہہ سکتے ہیں ویسے میں ٹائم نکال کے ایک آدھ بندے بنا آئی دھوانگی خیر جی اور یا پھر اس کے لئے ڈیٹیلی ویڈیو بنا دیں گے کہ کس طرح سے ہم یوٹیوب چینل آٹ بناتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کے جو بھی ہمارا چینل سب کچھ بن گیا اس کے بعد ہم نے فرسٹ ویڈیو ڈالنی ہیں اب ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر لی اپنے موبائل کے کیمرے سے اچھا موبائل کے کیمرے میں بی 612 کچھ ایسرہ کا کیمرہ ہے میں جب سہی طرح سے یاد نہیں ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو کر لیں نہیں بھی کرنا تو جو آپ کیمرہ ہے وہ ہی ٹھیک ہے سہی طرح سے لائٹنگ کریں اس کے بعد اسی کیمرے کے اندر سے ویڈیو بنا لیں ویڈیو بنا لیں اب کیا مسئلہ آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ ویڈیو ایڈیٹر کون سی ایپ یوز کریں اس کے بعد تھامنیل بنانے کے لیے کون سی ایپ یوز کریں بہت آسان سب تو آسان سب تو سستیاں سب تو بہترین قسم کی دو ایپ بتانے لگی ہوں آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے ان شورٹ یوز کریں گے یا پھر کیاپ کٹ یوز کریں گے دونوں ڈاؤنلوڈ کر لیں کچھ بڑے مزے مزے کی فیچر جو ہے وہ کیاپ کٹ سے نکلتے ہیں اگر پویٹی کا چینل بنہ رہے ہیں پھر تو لازمی کیاپ کٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر پویٹی کا چینل نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ بس ان شورٹ ہی کافی ہے اگر ویلوگنگ کر رہے ہیں یا کوکنگ کے چینل بنہ رہے ہیں تو پھر بس ان شورٹ کافی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان شورٹ کو ڈاؤنلوڈ کر لیا اس کے بعد تھامنل بنانے کے لیے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایمیجیٹر ایمیجیٹر اتنا زبردست اور ایزی تھامنل بناتا ہے نا کہ میری جیسا گمار بندہ بھی بنا لیتا ہے تو پھر آپ تو پھر مجھ سے کافی زیادہ سینجر سمیدار بہت اچھے نائس کیوٹ سی لوگ ہیں تو اس لیے آپ بڑی آرام کے ساتھ اس میں بنا لیں گے ایمیجیٹر کے اندر آپ تھامنل بنائیں اس کے بعد یہ ٹن آٹن ہو گیا اس کے بعد ویڈیو بلوڈ کرنا ہے درمیان کے اندر اپنے جہاں پہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے وہاں پہ نیچے دیکھیں کہ آپ کو ایک پلس کا نشان نظر آئے گا گول دائرہ کے اندر وہاں پہ جا کے آپ نے کلک کرنا ہے وہاں پہ آجے گا ویڈیو کو ڈاونلوڈ فرمائیں وہاں پہ اچھا ان چورٹ میں اپنے ویڈیو بنہا لی اس کو آپ نے سیف کر لیا اس کے بعد آپ آجاتے ہیں ایمیجیٹر پر وہاں پہ اپنے تھامنل بنہ لیا اس کو آپ نے سیف کر لیا اس کے بعد آپ آجاتے ہیں ویڈیو ڈاونلوڈ کرنے پہ ویڈیو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لی ڈاؤنلوڈنگ پہ لگا دی اس کے بعد جناب جی اس کو آپ نے unlisted کر کے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کبھی ویڈیو کو پبلک کر کے ڈاؤنلوڈ نہ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوتا unlisted کر کے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کے بعد اس کا thumbnail لگائیں جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے complete ویڈیو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جا کے thumbnail لگانا ہے اس کے بعد اس کا title دینا ہے اس کے بعد اس کی description لکھنی ہے اس کے بعد اس کے tag لگانے ہے اس کے بعد اس کو category میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو save کر دینا ہے اور وہاں پہ آتا ہے کہ بچوں کے لیے بنائی ہے یہ بڑوں کے لیے آپ نے بچوں کا select نہیں کرنا کیونکہ بچوں کے لیے youtube نے ایک kids youtube دے دیا ہے پھر جو بھی ویڈیو بچوں کے لیے بنتی ہیں ایک تو اس کے comments off ہو جاتے ہیں دوسرا اس ویڈیو کے وہ ویڈیو جو ہے بچوں کے youtube kids youtube میں چلی جاتی ہے لہٰذا آپ نے بڑوں کے لیے بنانی ہے اور age restriction آپ نے off رکھنی ہے لیکن ان کے کسی بھی age کو آپ نے restrict نہیں کرنا ہے اور بچوں کے لیے یہ لکھنا ہے کہ میں نے بچیاں واستے نہیں بنائی بچیاں واستے بنائی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جناب جی ہم چلتے ہیں آگے جب ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس کے بعد چینل نو کر دیو بند ٹکنا لا دیو ڈکن بند کر کے دروازہ بند کر کے lock لگا دیو ترہ لگا دیو باہر آ جاؤ اور کم از کم چوبیس گھنٹے اپنے یوٹیوب چینل کو نہیں دیکھنا ہے یہ نیو لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے اسیتے بڑیاں چولا ماریہ نے اپنے چینل تھے اسیتے سمجھنے یہ اس تک کملے بنے رہے ہیں چول بنے رہے ہیں کوئی سمجھنے یہ سانوں کسی کس طرح کرنا ہے کسا سمجھانا ہے سنبھالنا اپنے چینل اس تک بس خاپ خاپ کے خاپ خاپ کے اب کہیں پہ آکے ساری سمجھ لگے ہیں ساری ویڈیوز ختم کی ہیں بلاگ کی ہیں اس کو انلسٹڈ کیا ہے کچھ کو پرائیویٹ کیا ہے تو اب کہیں جا کے چینل کے گروہت ہونی شروع ہوئی ہے آپ لوگ یہ گلتی اس لیے نہ کرنا کہ آپ لوگ میرے پیارے پیارے سی ویورز ہیں کچھ نہ کچھ سمجھیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھاؤں چاہے لائف کے بارے میں ہو چاہے منٹلی گروہت کے بارے میں ہو چاہے کونفیڈنس کے بارے میں ہو چاہے ٹوٹ کے شوٹ کے ہو جو میں خود یوز کرتی ہوں یا میری اردگیز کس نے یوز کیا ہوتا ہے آپ جا کے چینل سبسکرائب کرے اور میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ اللہ حافظ